بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو بھی یہ دعا یاد نہیں وہ ساری زندگی غریب رہے گا لیکن اگر ابھی پڑھ لے تو اتنا رزق ملے گا ساری زندگی ختم نہ ہوگا انشاءاللہ سیدنا سلمان علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص صدق نیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توقع کرے تو عمرہ اور غیر عمرہ سب اس کے مہتاج ہو جائیں گے اور وہ کسی کا مہتاج نہیں ہوگا تو آپ نے ابھی یہ دعا پورے دل سے یقین سے اپنے اللہ پر توقع رکھ کے پڑھنی ہے کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو آپ کے لئے رزقے بند دروازے کھول دے گی آپ کی زندگی سے تعریفیوں کو دور کر دے گی آپ کی زندگی کو خوشوں سے بھر دے گی انشاءاللہ وہ کلمات یہ ہیں ان کو یاد کر لیں چلتے پھرتے پڑھیں یا پھر دوزانہ ان کو صرف تین مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں ترجمہ اور آپ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے رب پر بھروسہ کیجئے جو کبھی نہیں مرے گا اور اس کی تعریف کے ساتھ تذبی کرتے رہیں اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھیں اور اللہ ہی کال ساس کافی ہے ان کلمات کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس طرح دعا مانگنی ہے اول و آخر ہر تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر اے اللہ مجھ گناہگاروں کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلے سے توقل کی دولت عطا فرما مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا مجھے ہر معاملے میں بس تیری ہی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور مرتے دم تک اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا آمین جزاک اللہ مجھے 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 مجھے